ایک سو سٹھ میں جہاں ایک زوردست مقابلہ متوقع ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سوہیل شوکت بٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے ارفان کے درمیان میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت ایک کارنر میٹنگ میں موجود تھے یہاں پر سوہیل شوکت بٹ نے آج ایک بہت بڑا پاور شو کیا اور یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پی پی ایک سو چون سٹھ کی انتخابی کیمپین کا اختتام ہوا اب دور ٹو دور کیمپین ہوگی جس کے بعد چودہ اکتوبر کو یہاں پر فیصلہ ہوگا کہ کیا یہاں شیر دھاڑے گا یا پھر پلے کا وار ہوگا لیکن میں جو دیکھ رہا تھا یہاں پر آج یہاں کی عوام سوہیل شوکت بٹ کے حق میں فیصلہ کرتی ہوئی اور سوہیل شوکت بٹ کے حق میں اپنے ووٹ کا اعلان کرتی ہوئی اور سوہیل شوکت بٹ کی کامیابی یہاں پر یقین دکھائی دیتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سوہیل شوکت بٹ سب ہم ان سے بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم باوہ نیوز میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج پی پی ایک سو چون سٹھ میں ہم آئے یہاں پر ہم نے لوگوں کا جمع غفیر دیکھا اور وہ جذبہ جو جنرل الیکشن میں ہوتا ہے وہ ہمیں بائی الیکشن میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اپنی جیت کے لیے پورازم ہے پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی اس سیٹ کو برکرہ رکھے گی اپنے ہماری ماں و بہنوں میں یہ جذبہ بتاتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہلکا قلعہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اچھا تر آپ این اے ایک سو تیس سے گزشتہ پانچ سالوں میں اہمینے رہے اور آپ نے ترقیاتی کام بھی کیے کون سے ایسے کام ہیں جو قابل ذکر ہیں جیسا کہ میں ابھی آپ کا خطاب سن رہا تھا تو آپ بتا رہے تھے کہ مناوہ کا ہسپیٹل بنایا اور میں دیکھنے والا کو بتاتا جلوں کہ مناوہ ہسپیٹل جو ہے وہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیٹل ہے اور بغیر کسی سیاست کے اگر یہ بات کی جائے کہ وہاں پر غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے اور وہ سہولیات جو شاید پاکستان میں کم ہسپیٹلز میں میسر آتی ہیں وہ وہاں پر میسر ہیں مناوہ ہسپیٹل یہ کس کا کارنامہ ہے جی دیکھیں میں ایزے ایم اے نے ملہ غلام حبیب آوان صاحب میرے ساتھ میرے بھائی ہیں بڑے ایم پی اے تھے یہ پاکستان مسلم لگنون کا کارنامہ ہے یہ میاں محمد شہباز شیف صاحب کا کارنامہ ہے یہ ہر یہ ہمارے حلقے کی نیڈ تھی ضرورت تھی یہ غریب آوام کی آواز تھی کئی دہائیوں سے کوئی بھی سیاسی پارٹی یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکی مگر اللہ کے فصل ہو کر ہم سے ہماری پارٹی کا مشن ہے ہمارا وین ہے کہ ہم نے انشاءاللہ خدمتیں خلق کرنی ہے اور ڈیلیور کرنا ہے یہ ہماری پارٹی کا منشور ہے ہاؤسپٹل حدیہاتی علاقوں کے غریب آوام کے لیے ایک بہت بڑا توفہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب تھا مگر آج علاقے فضل کرم سے یہ خواب حقیقت میں بدل چکا ہے اور انشاءاللہ آج غریب آوام وہاں پر فری صبیل اللہ علاج کرواتی ہے تو یہ دعائیں ہیں ہماری پارٹی کے لیے یہ فری صبیل اللہ کام کرنا یہ ہماری پارٹی کا مشن ہے منشور ہے علاقے فضل کرم سے اس طرح کے کئی کارنا میں یہ مناوا ہاؤسپٹل ہی نہیں آپ پی کئی الائی دیکھ لیں آپ لیدر ہاؤسپٹل دیکھ لیں بیدی ہاؤسپٹل دیکھ لیں آپ پورے پنجاب کا ویزرڈ کریں تو آپ کو سینکرو ہاؤسپٹل سے نظر آئیں گے جو غریب پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان مسلم لگ نون نے سپیشلی شباز شریف صاحب کی ایفٹ سے بنے یہ نئی گورنمنٹ آئی دعوے بڑے تھے مہنگائی کو کم کیا جائے گا ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے جائے گا لیکن مہنگائی میں اضافہ ہوا بلو میں اضافہ ہوا آئی ایم ایف کے پاس گئے یہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو نیازی صاحب ان کا نام ہی یوٹن نیازی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کال سے پھرنا یہ مرد کا کام نہیں ہے آج سپریم کورٹ نوٹس لے باسٹ تریسر لگتی ہے نیازی صاحب کے اوپر جو کل تک نیازی صاحب جلسوں جلوسوں میں کھڑے ہو کر بات کرتے تھے کہ میں خودکشی کرلوں گا ہم کشکول نہیں پھلائیں گے ہاتھ نہیں پھلائیں گے آج ہاتھ پھلانے کی دو بات دور نیازی صاحب لیٹ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیازی صاحب نے ساری شرائط ان کی مانی تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی شرمناک بات ہے آج سپریم کورٹ کے چیز کا نوٹس لینا چاہیے باسٹ تریسر نیازی صاحب پہ لگنی چاہیے اور آج پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے بظاہر تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر یہاں پر سیاسی مداخلت نہ ہوئی یا سٹنگ گورنٹ کی مداخلت نہ ہوئی تو جو عوام کا رد عمل دکھائی دیتا ہے تو چودہ اکتوبر شیئر کے نام ہی ہے سوہیل شوکت بٹ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ یہاں سے سر کامیاب ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا ترقیاتی کام علاقے کے لیے کریں سب سے پہلا کام ہے کہ ہم اپنے بھائیوں بزرگوں کا انشاءاللہ شکریہ ادا کریں گے اپنے علاقے کا اللہ تعالیٰ کی ذات خیریہ سے وقت لے کے آئے کیونکہ جو حکومت ہے وہ ہر حد کندہ استعمال کر رہی ہے اس ٹائم جیسے کہ ورکرز کو ٹرانا دم کھانا مگر یہ جو جمعہ گفیر تھا آپ نے دیکھا ہے کہ آج لوگوں نے لوگ بیدار ہو چکے ہیں آج لوگ پاکستان کے لوگ جھاک چکے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے زمنی الیکشن میں پورے پاکستان میں پنجاب بھر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹیں نکلیں گی جو ترقیتی جو سفر ہے ہمارا ترقیتی کاموں کا انشاءاللہ اللہ کی رحمہ سے وہ جاری ساری رہے گا انشاءاللہ شباز شریف صاحب کو یہ ایک ٹرینٹ بندہ جا رہا ہے جنرل الیکشن میں پہلے میاں صاحب کو نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا اس کے بعد اب جب یہ زمنی الیکشن آئے بائی الیکشن آئے تو شباز شریف صاحب کو نیپ کے کیس میں نیپ کے حوالے کر دیا گیا یہ کیا ٹرینٹ چل پڑا ہے اور اس کا بائی الیکشن پر کیا اثرات آئیں گے یہ سارے ہتھ کنڈے پاکستان مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ان کی بیٹی انہوں نے اندر کیا کیا حاصل ہوا جب ہائی کورڈ نے بائیزت رہا کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہتھ کنڈے اب زیادہ دیر چلیں گے نہیں پاکستان کے وام جاتا چکی ہے یہ اپنا زور ازمالیں اللہ کے فضل و کرم سے فتح حق سچ کی ہوگی جو ہتھ کنڈے اس ٹائم نیازی صاحب کے کہنے پر انتقامی کارویوں کی جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے کبھی بھی ہسٹری گواہ ہے کبھی بھی انتقامی کارویوں کو نہ فروغ دیا نہ کبھی ہم نے انتقامی کارویوں کی ہیں یہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں جو یہ بھیج رہے ہیں کل کوئی انہوں نے وہی کاٹنا ہے جوگ در جوگ باہر نکلیں شیر کو ووٹ دیں اور حمد اور ہونسلہ جس طرح میں لوگوں میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں میں اسی جذبے کے ساتھ باہر نکلیں شیر کو ووٹ دیں اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ان مہنگائی کرنے والوں کی ہم انشاءاللہ ووٹ کی طاقت سے کمر کو توڑیں گے انشاءاللہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ پی پی ایک سو چونسل سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سوہیل شوکت بار صاحب تشریف فرما تھے وہ گفتگو کر رہے تھے میں پھر بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ابھی بظاہر نظر آیا ہے سوہیل شوکت بار صاحب یہاں سے سختی کی جائے انتقامی کاروائی کی جائے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ آج بھی میاں صاحب کے وی ان کو لے کر آگے چل رہا ہے اور وہ چودہ اکتوبر کو گھروں سے نکل کر نہ صرف شیر کو مہر لگائے گا بلکہ شیر کو کامیاب بنائے گا ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا کو ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان باوالا کو اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی پر خیر آپ سے ملاقات ہوگی اور الیکشن دو ہزار اٹھارہ زمنی الیکشن جو کہ چودہ اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے آپ کو اپنا ووٹ ضرور کاس کرنا ہے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے علاقے کے لیے وہ نمائندے جو آپ کے علاقے کی فلاح و بہبوت کے لیے کام کر سکیں جو غریب عوام کے لیے کام کر سکیں جو عوام کو ریلیف دے سکیں ان کا انتخاب کرنا ہے اپنے مزمان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی پر خیر آپ سے ملاقات ہوگی اور پائی الیکشن دو ہزار اٹھارہ کی کبرج چودہ اکتوبر کو باوہ نیوز پہ ہمارے ساتھ رہیے گا